السلام علیکم سب کیسے ہیں سب ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک اور تاہر نام سے جو تمام آسمانوں کا اور زمینوں کا پروردگار ہے عالمین کا پروردگار ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے جہاں ہر چیز پر حاوی ہے اسی کے نام سے میں شروع کرتی ہوں اور یہاں جی صبح کا ٹائم ہے فجر کے بعد کا ٹائم ہے جیسے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں تھوڑی سی بھوک لگ رہی تھے یہاں میں نے رات کو بنائی تھی آلو کو بھی اور اس کو میں نے سلسلائس میں لگا کے تو وہ میں نے یہ ناشتہ بنا لیا ساتھ جائے تھی اور ساتھ یہ سینڈوچ تھے اور یہاں اتنا خوبصورت موسم تھا اتنا خوبصورت موسم بنا ہوئے اتنی ٹھنڈی ہواہ ساری رات چلتی رہی تھی اور سببیں چلتی رہی ہیں تو وہاں ہوتا دا اچھی ہواہ چل رہی تھی اور دیکھیں کتنی خوبصورتی لگ رہی گرین ری میں اور یہاں جن اچھن میں آگئی تو ہوتا 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 بچے گیر رہے ہیں میں ہمیں اپنے ناشتہ بنا لیتھو ربنے لیا ربنے مردلی بنا لیتھائے تو میں نے کہا چھا رو پی پی لی ہوتا بھی لیتھو چاہے اور ساتھ میں دیکھ پی لیتھو پی بنا بنا دھپنے اور یہ جن سب کے لیے ایک سلپرائیز نے دیکھیں گیا سلپرائیز ہے یہ سلپرائیز آپ کے سامنے بچے ہیں اسے ترکھی ہوتے رہتے ہیں سارا ترائیمہ کو لیتھو پڑا پیار کرتے ہیں خوش رہتے ہیں بچے ان کے لیے خرمنا کی ذرا رائیمہ تو انہوں نے خوش رہتے ہیں میں چھوڑا سے پڑھٹا چل گیا انہیں کلیو پر جلانے نیچے سے کوئی چیز جیسے لگ گئی یہاں میں نے چائے بنا لی اور چائے بہت مزے کی بنی تھی اور پرائٹھا بھی بڑا مزے کا بنا تھا کیونکہ گوبی والا پرائٹھا تو اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم نے آلو چکن اور گوبی بنائی تھی اور سب کے ٹیسٹر لیدہ لیدہ آرہا تھا پرائٹھے کے اندر ساتھ میں دودھ بوائل کر رہی تھی کیونکہ رات کو دودھ بوائل تھا مطلب جو کیا تھا وہ رات کو ہی ختم ہو گیا تھا پر صبح میں نے آدھا کی لدودھ بنگوایا چائے بنائی اور ساتھ بچوں کی فیڈر کے لیے رکھ لیا تو یہاں میرے پرائٹھے کی بن گئی تھی دو آنکھیں تو دیکھیں آنکھیں کیسے پیاری لگ رہی تھی اس کے اوپر تو جب کام کریں تو پھر ایسے چھوٹے موٹے بلنڈرز تو ہو جاتے ہیں عورتوں سے اور یہ پرائٹھا بھی میرا بنا تھا کسی اور کو آتا تو ہوا ہزتے لیکن کرسپی بنا تھا اچھا بنا تھا پرائٹھا یہاں ایمہ میرے پاس ہے کچن میں میرے پاس کھڑی ہوئی ہے دیکھتے رہتے ہیں کہ ماما کیا کری کچن میں سارے میرے پاس آ جاتے ہیں تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے جب سارے میرے پاس کھڑے ہو مجھے ٹائم دے یہاں میں پھر میرا خیال ہے کہ میں ایک اور پرائٹھا بنا رہی ہوں یہ کافی میں نے اس میں تھوڑی دھڑا میرچہ ڈالی تھی اور تھوڑا نمک ڈالا تھا اور اس کو تھوڑا میں نے اور سپائسی کر لیا تھا یہ سائیڈ پہ میں نے تھوڑا سا دھڑا میرچہ نمک ڈالا تھا سب میں مکس نہیں کیا تھا کسی نے مطلب کسی اور جس کے ساتھ بھی کھانی ہوتی تو وہ کھا لیتا کافی اچھے اس کے مجھے پرائٹھے لگے تھے اچھے بنے تھے پرائٹھے اور خاص طور پر جو رات کو سارے بچے ہوں تو اس میں لیتا ہی ٹیسٹ آ جاتا ہے اور سردیوں میں خاص طور پر کھانے اگر ہم باہر میں رکھیں اور فریزر میں نہ رکھیں جیسے کچھی ہنڈی میں رہے کھانا تو کافی اچھا ٹیسٹ اس کا ڈیبلپ ہو جاتا ہے مجھے تو بہت پسند آتے ہیں شاید کڑی بھی رکھی ہو رات کو باہر اور جو رات کی باسی روٹی ہوتی ہے بڑا اچھے لگتی اس کے ساتھ یہ جیس کے اوپر میں لگا آ رہی ہوں اور آپ بھی بتائیں آپ لوگ کیسے بناتے ہیں پرائٹھے کیا سبزی وغیرہ لگاتے ہیں میں بہت کم لگاتی ہوں سبزی بیچ میں لیکن صبح پھر کوئی اپشن نہیں تھا اور ویسے بھی میں اتنا زیادہ گوبی پسند نہیں کرتی لیکن ایسے سینڈوچ میں یا پرائٹھے میں اچھے لگتی ہے اور یہاں جی چائے گرم گرم میں ڈال رہی ہوں سردیوں کو بھی اپنی مزا ہے آپ کو ہر چیز اچھی لگتی ہے گرمیوں میں تو دل کرتا ہے سب پرا پرا ہی ہو جائیں بچے بھی سارے بھی اور کچن میں جاتے ٹائم بھی خدایا اتنی گرمی لگتی ہے اور یہاں جی علیہ حسن مجھے میں نے ویڈیو میکر لیا ہے اس کا مائک اتار کے تو اس کا مائک بنا کے کچھ گار ہے اس کو بہت شوق ہے پڑھنے کا کیونکہ اس کو پتہ اس کے ماما بھی بڑھتی ہیں تو وہ بڑا دیکھتا ہے جہاں بھی میرے ساتھ جاتا ہے کہ ماما ایسے پڑھ رہی ہے تو اس کو بڑا شوق ہے پڑھنے کا میں کہتے ہیں چلو کچھ نہ کچھ پڑھ لے یہاں بچے بیٹھے ہیں میں نیچے بیٹھ کے ناشتہ کر رہی تھی میں نے کہا اس لئے نیچے بیٹھ ہی تھی کہ بچے اوپر چائے کا گرم تھا کب نیچے گرانہ دے اور یہ آئی میں یہاں بتا نہیں سلانٹی کھا رہی اور خوش ہو رہی تھی یہاں دیکھیں اوپر میں نے پھر علی کو بھیجا بلکہ بھیجا نہیں میرے خیال میں یہ کلپس آپس میں میں مطلب جوڑتی تو پھر یاد نہیں رہتا کہ یہاں میں ان کو کہہ رہی تھی آپ لوگ نیچے آجاؤ کیونکہ اتنی تیز ہوا تھی اتنی تھنڈی تھی اور علی حسن بھی بہت چھوٹا ہے اور علی کی پیپرز ہو رہے ہیں تو میں نہیں چاہتے اس کو فلو یا بخار ہو تو سارے پیپرز کی ڈسٹرپ ہو جائیں اتنی سے ہواوی بچوں کے لئے بہت ہوتی ہے تو وہ مجھ سے زدگا رہا تھا کہتا ہم نے نہیں نیچے آنا تو میں ان کو کہہ رہی تھی میں آپ کے بابا کو بتاؤں گی تو وہ کہہ رہی تھی جاؤ بتاؤ میں ان کا نہیں آپ لوگ نیچے آو تو بچے بات نہیں مانتے بچے کہتے کہ ہمیں بس انجوائیمنٹ مل جائے لیکن ہم بخار ہے یا آئی کچھ بھی وجہ لیکن وہ پیرنٹس کے لئے بڑی پریشانی بن جاتی ہے تو یہاں جی دونوں آپس میں گتھم گتھا لڑائی فساد وہی جو بچے نیچے کرتے ہیں کہ سکون سے تو دو منٹ بچے نہیں پاکستانی بیٹھ سکتے میرا خیال ہے پاکستانی کی شاید ساری دنیا کے بچے ایسے کرتے ہیں سکون سے دو منٹ نہیں بیٹھ سکتے بھئی میرے گھر میں تو سارا دن ان کی لڑائی ہے اور آپس میں نہ کھیل گودی چلتی رہتی ہے تو آگیا پھر آئی میں تو وہ بھی رو رہی تھی کہ مجھے بھی نیچے اتار دو وہ ان کی آوازیں سن سن کے خوش ہو رہی تھی لیکن پھر رونے لگ پڑی کہ مجھے بھی جانا ہے تو میں نے کہا اس کو بیج میں چھوٹنا لگ جائے یہ اپنی طرف سے ریسلنگ کر رہے ہیں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو یہاں جی ہو گیا تھا رات کا ٹائم پہلے دوپیر کی ٹائم ہم نے سب کچھ کھا پی لیا اور بچوں کو بھی میں نے گوبی والے پراتھے وغیرہ بنا دیئے تو یہاں پہ علی میرے پاس کھڑا ہوا تھا شاید اپنے لئے کچھ بنا رہا ہے یا پتہ نہیں اس خان اس کو رہتا بہت پسند ہے یہ دھنیاں میرے ساتھ لگا ہوا تھا پدینہ لے کے جا رہا تھا کہتا میں نے اپنے میں زیادہ پدینہ ڈال لیا تو وہ پدین نے اپنا کر رہا ہے تو یہاں پہ میں ان کے لئے بنا رہی تھی بریانی تو علی کو بریانی بہت پسند ہے میرے بڑے بیٹے کو تو اس نے مجھے کل فرمائش کی تھی کہ ماما مجھے بریانی بنا کر دی میں کہا چلو آج میں اس کو بریانی بنا دیتی ہوں بریانی پھر بڑے چھوٹے سارے بار بار کھا لیتے ہیں ڈال کے بڑے پسند ہوتی اور اس کو شروع سے ہی پسند ہے بریانی بہت شوک سے کھاتے ہیں یہاں پر جی پھر میں نے سٹارٹ کر دی بنانی ہے اور میرے ہزبند ایک دم آگے انہوں نے کہا کہ تم لوگ انہیں تو کھانا کر دیا لیٹ کیونکہ ہزبند آج میرے جلدی آگے تھے تو میرے پاس جیسے ہی وہ آئے ہیں تو میں نے کہا ان کو اگر میں نے لیٹ کر دیا تو پھر ان کے سر میں درد ہو جائے گی شروع کیونکہ تھوڑا سا بھی کھانا لیٹ ہو جائے تو ان کے سر میں درد شروع جاتی ہے تو میرے پاس جو گو بھی پڑی ہوئی تھی میں نے کہا پہلے آپ ایک پراتھا میں بنا دیتی ہو تو وہ آپ کھائیں تب تک آسرا ہو جائے گا پھر میں بریانی بنا کر اسی ٹائم پھر میں نے اس کو چڑھا دیا لیکن پہلے میں نے کہا اتنی دیر بٹھیں گے تو ویٹ کرنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ میرے سارے سسرال والوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ تھوڑی سی بھی وہ لیٹ ہو جائے کھانا تو ان کے سر میں درد شروع جاتا ہے تو ہر فیملی کے اپنے مطلب نا سیمٹمز ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے شروع سے نا تو میں کہتی ہوں تو جی یہاں پہ میں نے پھر پڑھا بنایا جلدی سے تو میں نے ہزمن کو دیا یہاں بریانی بن رہی تھی تو اللی آج کچن سے نہیں جا رہا اس سے بڑا ایکسائیٹڈ ہو جاتا ہے کہ بریانی بن رہی ہے بچے ایسے خوش ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے چیزوں پر اگر ان کی فرمائش ہے ہم پوری کریں گے تو وہ پھر خوش ہوتے ہیں بچے تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ بچوں کی ہر چیز میری شروع سے خواہش بھی یہ ہے کہ جو جو بچے مجھے کہیں میں ہر چیز ان کو بنا کے آویل بل کروں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اپنی فیملی کے لئے سب کچھ بنانا ایون کہ میں ہر چیز فریز رکھتے ہوں کباب اور شامیاں وغیرہ یہ ایک دو دفعہ ہوئے کہ میں نے یہ بنے بنایا ایک بچی ہے یہ گھر تو اس لیے تو وغیرہ میں اپنی ہر چیز فریز رکھتی ہوں کباب شامی کباب اور ایسی چیزیں تاکہ بچے جو ہے نا وہ کھا لیں اور انجوائے کریں کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا بچوں میں بیزے بھی ہوں یا بچے بیمار ہوں تو علی جو ہوتا ہے مطلب اس کو خود فرائے بھی کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے کہ بچے میرا سب سے بڑا مین مقصد ہے کہ بچے بھوکے نہیں رہنے چاہیے بچوں کی یہ گروئنگ ایج ہے انہوں نے بھڑنا ہے کھائیں پیئیں گے تو وہ بڑھیں گے تو آج وہ بار بار کچن میں دیکھ رہا ہے کہ ماما بس جلدی سے آپ بیانی بنانا شروع کر دیں میں ان کا بس ایک دفعہ میں بابا کو پراتھا بنا دوں تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں نے کہا میں تمہیں شروع کر دیتیوں بنانا یہاں مجھے تو لگ رہی تھی ٹھنڈ تو میں نے پھر اوپر پہن لی جرسی کیونکہ ٹھنڈ مجھے بہت زیادہ لگتی ہے اور مجھے یہ اداسی بھی تھی کہ ٹھنڈ جا رہی ہے لیکن شکر ہے ٹھنڈ پھر آگئے لیکن یہ بڑی سویر اور بہت خدرناک ہے کیونکہ اس میں دیکھیں مری میں جہاں وائے چل رہی ہیں ٹھنڈی یخ تو وہ کتنی خطرناک ہے اور پہلے ایسا میرے خیال میں سرکمسٹانسز نہیں تھے اور ایسا تغییر اور تبدل نہیں تھا مطلب اس موہ میں حق کا لیے اپنے ہزبنڈ سے بات کر رہی تھی میں نے کہا کچھ ایسا نہیں تھا جسا اب ہو رہا ہے کبھی اتنی زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے کبھی اتنی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو یہ سب کچھ مطلب ہمیں ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے شاید یہ آخری دور جا رہا ہے آخری زمانہ جا رہا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کی طاقت نصیب کرے اور خیر و آفیت سے یہ ٹائم گزر جائے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی میرے خیال میں بہت برا دور جا رہا ہے ہمارے لئے سوشلی دیکھا جائے یا کسی بھی چیز میں دیکھا جائے تو گزارہ کرنا بھی آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے اور اگر دینی حوالے سے دیکھا جائے تو ایمان کی طاقت بھی ہر کسی میں ایک جیسی نہیں ہے بہت کمزور ہو گیا ہے مسلمانوں کی ایمان اللہ تعالی ہمیں ایمان کی طاقت دے اور ہمیں ایسا بنا دے جیسے ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ جو جو بھی جہاں بھی میند کر رہا ہے اس کے ہر کام میں اللہ خیر و برکت دے اور اسے کامیاب کرے تو یہاں میں نے جی بنانی شروع کرتی ہے بریانی اور میں اس ٹائل میں بناتی ہوں بریانی شاید آپ کو پسند آئے اگر پسند آئے تو لازمی بتائیے گا کہ میں نے بریانی کیسے بنائی کیونکہ میں اسی طرح سے بریانی بناتی ہوں یہ سندھی بریانی ہے جو آلو ڈال کے بناتے ہیں اور ایک جو تیہ والی بریانی جو کسی دن میں وہ بناوں گی وہ ٹرائے کروں گی تو سب سے پہلے میں نے اس میں پیاز براؤن کر لیا اس میں چکن ڈال دیا تو اب میں چکن ڈال کے اور لیسن ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی تاکہ جو لیسن کی ہیک ہے جو چکن کی ہیک ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد میں ٹماتر کاٹ لیتی ہوں ٹماتر اس میں تھوڑے زیادہ ڈالتی ہوں چار سے پانچ ٹماتر میں اس میں ڈالتی ہوں بریانی مسالوں ڈالوں گی اور بھی کافی کچھ جو میں ایکسٹر انگریڈینٹس ڈالتی ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں جس میں لیسن ادھ رکھ جائے گا تاکہ وہ اس کی ہی ختم ہو جائے اچھے طرح سے اس کی بنائی ہوگی بھون بھون کے بھون بھون کے تاکہ یہ جو براؤن کلر کا کلر ہے وہ چکن کی اوپر چڑ جاتا ہے تو اچھا لگتا ہے اور چکن بھی بڑا ہی خوبصت لگتا ہے یہ تھوڑے سے میرے پاس کٹی بھی مرش پڑی ہوئی تھی تو یہ ڈالی میں نے ایک کنور چکن کیوب ڈالوں گی میں اس میں یہ ایکسٹر سپائسز ہیں بریانی مسالے کے علاوہ اگر یہ نہ ڈالے جائیں تو بریانی اتنے نہیں اٹھتی بریانی کو تھوڑا سا نہ مطلب سپائسز چاہیے ہوتے ہیں ایکسٹر سپائسز چاہیے ہوتے ہیں اس میں تھوڑا میں نے گرم مسالے ڈال دیا ہے میں مویس آور کر رہی ہوں تو میرا بیٹا جو چھوٹا والا آگے بار بار مجھے تنگ کر رہا ہے تو یہاں جی یہ گرم مسالے میں سے میں نے اس میں زیرہ نکالیا ہے اور تھوڑے سے بہت کالی مرشے آ جائیں گے تو گرم مسالے میں تھا میں نے اس میں سے ڈال لیتی ہوں اور یہ نمک ایکسٹرا جو آ گیا کیونکہ میں نے صرف ایک چمچ ہی ڈالی کیونکہ کنور چکن کیوب میں بھی تھی اور آپ یقین نہیں کریں گے میں نے یہ صرف ایک چمچ ڈالی اور بلکل پورا نمک ہو گیا تھا بریانی مسالے میں بھی نمک تھا کنور کنور میں بھی تھا اور نمک میں نے ایک چمچ چھوٹی چائے کی چمچ تھی وہ مکس کر دی تو یہاں میں بریانی مسالہ بھی ڈال دوں گی جیس کی سپائسی سارے ڈال دی ہیں میں نے اس کو مکس کروں گی اور اس میں میں نے تھوڑا سا دہیں ڈالا تھا دہیں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مسالہ اچھی سے ٹینڈر ہو جاتا ہے اور اس میں بڑا اچھا مطلب نا مکسچر اس کا جو بہت زبردست بن جاتا ہے اور چیزیں فوراں گل جاتی ہیں ٹائم نہیں لیتی ہیں اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں آلو ڈالنا بھول گی اور میں نے ڈھکنا بھی دے دیا اپنی طرف سے اتنا مطلب ہم لوگ بھی زیر جاتے ہیں اپنے کام میں تو مجھے بلکل یاد نہیں رہے اس میں آلو میں ڈالنے تھے پھر مجھے یاد شکر ہے کہ فوراں آگیا میں نے اس میں آلو ڈال دیئے یہ آلو بڑے اچھے لگتے ہیں بریانی میں بچے شوک سے کھا لیتے ہیں علی حسن بریانی میں سے آلو اور دہی کے ساتھ کھاتے ہیں بچوں کے لیے ڈالنے بڑھتے ہیں ویسے بچے لگتے ہیں یہاں میں ساتھ ساتھ کر رہی تھی کچن کو کلین تو میں نے کہا ساتھ ساتھ کچن کو صاف کرتی جاؤں پھر اس کے بعد میں نے کہا اس میں چائے رکھوں گی کیونکہ ابھی کھانا نہیں لگایا تھا میں نے تو میں نے کہا ساتھ ساتھ تھوڑا سا چلو اس کو کلین کر دیتے ہیں زندگی کس قدر مصروف ہو جاتی ہے کس قدر پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا یہاں جی میں کہہ رہی تھی کہ اس میں آئل نکلنے والا تھا یہاں جب آئل نکلنے لگ پڑے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے چاول تو یہاں پہ علی حسن میرے پاس آ گیا تھا اور یہ تو سارا دن بچے میرے پاس اردگرد ہوتے ہیں میں نے پھر علی کو پکڑا دیا میں نے ویڈیو میکر میں نے کہا آپ بنا دو تھوڑی سی میری تو جب ویڈیو میکر میں نے اسی لیے لیا کیونکہ علی کبھی گھر ہوتا ہے اور کبھی مطلب سٹڈی میں بیزی ہوتا تو میں زیادہ اس کو تنگ نہیں کرتی تو یہاں میں نے اس میں چاول ڈال دیئے تو میں نے کہا تھا کہ کبھی مطلب علی گھر نہیں ہوگا تو میں اس میں مطلب لگا کے نا تو خود اس کو رکھ دیا کروں گے اور ویڈیو بن جائے کریں گے اس کی بڑی سہولت ہے تو یہاں میں نے چاول ڈال دیئے تو مجھے لگ رہا تھا تھوڑا سا پانی کام تو میں ہر چیز اندازے سے کرتی ہوں میں نے کہا بھی مطلب یہ ناپ کے کلاس میں پانی نہیں ڈالا اور بلکل ایکوریٹ بہت اچھے چاول بنے تھے تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا پھر اس کو لگا دیا تھا دم ابھی اس کا پانی پورا ہو گیا تھا ابھی تو میں نے اس میں وہ لگانا تھا زردہ رنگ بھی لگانا تھا وہ بھی میں نے اس میں لگا دیا تھا تو یہ میں نے جب دم کھول ہے تو جی زبردست بریانی بنی تھی کیونکہ میرے پاس ہے نیا چاول ہم ہر سال نیا چاول لیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا پس میں جڑتا ہے لیکن جب ہم اس کو پلیٹ میں ڈال دیں تو کافی اچھا مطلب وہ اپنے لک دیتا ہے تو کافی اچھی بریانی بن گی تھی ہم مجھے تو بہت پسند دیں اور گھر والوں کو بہت پسند آئی تھی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ بھی مجھے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا تو یہاں پر جی فائنل ڈینر لگ چکا ہے سب کو بہت پسند آئی تھی سب کو بہت پسند آئی تھی